اسلام علیکم عزیز طلبہ آپریٹنگ سسٹمز کے بارے میں پروگرام سیریز کے دوسرے پروگرام میں خوش آمدید آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے پروگرام میں ہم نے مارڈن کمپیوٹنگ سسٹمز پر بات کی آپریٹنگ سسٹمز کے کانسپٹ کے بارے میں تھوڑا سا دیکھا اور اس کے بعد ہم نے آپریٹنگ سسٹمز کی تاریخ کے بارے میں تھوڑا سا جائزہ لیا آج ہم جن موضوعات پر بات کریں گے وہ ہیں کامپوننٹس آف مارڈن کمپیوٹر آپریٹنگ سسٹم کانسپٹس جس میں ہم پروسیسز کے بارے میں اور فائل سسٹم کے بارے میں ان دو اہم کانسپٹس کے بارے میں بات کریں گے آپ جانتے ہیں کہ کمپیوٹر کے بنیادی طور پر چار حصے ہوتے ہیں پروسیسر جو کہ کمپیوٹر ریسورسز کو کنٹرول کرتا ہے کمپیوٹر کے آپریشنز کو کنٹرول کرتا ہے مین میموری جس میں پروگرام اور ڈیٹا رکھے جاتے ہیں آئیو موڈیولز جن میں سیکنڈری میموری دیوائیسز کمینکیشن ایکپمنٹ اور ٹرمینلز شامل ہیں وہ ہوتا ہے اور چوتھا اہم حصہ سسٹم بس جو کہ مختلف پروسیسرز میموری اور آئیو موڈیولز کے درمیان کمینکیشن کا کام کرتا ہے بنیادی طور پر یہ چار اہم حصے کسی بھی کمپیوٹر کے ہوتے ہیں آئیے اب ہم ان کو ایک ڈیائگرام کی مدد سے سمجھتے ہیں اس ڈیائگرام میں ہمیں پروسیسر سسٹم بس مین میموری اور آئیو موڈیولز جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں پروسیسر کے اوپر ہمیں تھوڑی سی مزید تفصیل دینا ہوگی کیونکہ یہی وہ ایلیمنٹ ہے جو ہمارے حوالے سے یا کسی بھی کمپیوٹر سائنس کے سٹوڈنٹ کے حوالے سے آپریٹنگ سسٹم کے حوالے سے جو اہم ہے خاص طور پر اہم ہے اس پہ ہمیں میموری ایڈریس ریجسٹر نظر آ رہا ہے میموری بفر ریجسٹر نظر آ رہا ہے آئیو ریجسٹر یا انپورٹ آوٹپورٹ ایڈریس ریجسٹر نظر آ رہا ہے آئیو بفر ریجسٹر نظر آ رہا ہے پروگرام کاؤنٹر نظر آ رہا ہے انسٹرکشن ریجسٹر نظر آ رہا ہے تو یہ ساری اسینچلی یہ ریجسٹر جو ہیں یہ پروسیسر کے اوپر ہوتے ہیں اور یہ ریجسٹر جو ہیں اپلیکیشن پروگرامز ایس ویلی ایس ٹو سسٹم پروگرامز کو یہ ریجسٹر آویلیبل ہوتے ہیں ریجسٹر کو آسائن کر کے پروگرامر جو ہے is trying to minimize the reference to the main memory آئیے ان آ ریجسٹرز یہ ریجسٹرز جو ہے یہ کیا کام کرتے ہیں ان کو ہم ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں آ ریجسٹرز جو ہیں یہ دے آر دی فیسٹسٹ ان دی میمری ہائیرارکی یہ میمری ہائیرارکی میں تیز ترین جو میمری ہے وہ ریجسٹرز ہیں اور جیسا کہ میں نے کہا they are available both to application programs as well as to system programs and then programmer can assign any variable to a register for minimizing the reference to the memory اب ان ریجسٹرز کو ہم دو کٹیگریز میں تقسیم کر سکتے ہیں نمبر ایک user visible register اور نمبر ایک status control register status and control registers user visible registers میں memory address register which specifies the address of the next read write memory buffer register which contains the data to be written to or received from the memory i.o address register which specifies a particular i.o device اور i.o buffer registers شامل ہوتے ہیں which is used to exchange the data between i.o and the processor یہ registers جو ہیں they are called user visible registers اور پروگرامر انہیں اپنے پروگرام میں reference کر سکتا ہے to minimize the referencing to the memory minimizing the use of the memory registers کی دوسری قسم جو ہم نے ذکر کیا status and control registers ہیں جن میں program counter which contains the address of the instructions to be fetched instruction register which contains the instruction most recently fetched اور program status word which contains the status of the information of the process اور program status word میں ہم common flags جو استعمال کرتے ہیں جیسے sign ہے zero ہے carry equal overflow interrupt interrupt enable disable اور supervisor or the user mode of the kernel جو ہے اور of the operating system جو ہے یہ ہم یہاں ان status words کے کرتے ہیں ہماری گفتگو مکمل نہ ہوگی اگر ہم typical memory hierarchy کو تھوڑا سا تفصیل سے نہ دیکھ لیں جیسا کہ میں نے ذکر کیا registers جو ہیں they are fastest in the memory hierarchy اگلا hierarchy کا level جو ہے وہ cache ہے ان کے typical access time جو ہیں جیسے typical access time بڑھتا جائے گا ان کی typical capacity بھی بڑھتی چلی جائے گی for example registers جو ہیں وہ ان کا typical access time جو ہے وہ one nanosecond اور اس کی capacity typical capacity جو ہے وہ less than one kilobyte اسی اسی طرح سے cache جو ہے cache access time تھوڑا زیادہ ہے اور اس کی capacity بھی زیادہ ہے main memory یا real memory یا primary memory جو ہے اس کا access time تھوڑا مزید زیادہ ہے لیکن اس میں ہمارے پاس sizes typical capacities جو ہیں وہ زیادہ موجود ہیں magnetic disk جو ہے وہ تو اب ہمارے پاس gigabytes میں بھی available ہے لیکن اس کا access time تھوڑا زیادہ ہے اور magnetic tape جیسا کہ آپ جانتے ہیں وہ تو ہمارے پاس بہت زیادہ sizes میں available ہے لیکن اس پہ access time جو ہے وہ زیادہ ہے یہ numbers جو آپ کو سلائیڈ پہ لکھے ہوئے نظر آرہے ہیں یہ rough approximations ہیں یہ exact numbers نہیں concepts ہیں ہم ان concepts پہ بات کرتے ہیں اور جن چار بنیادی operating system concepts پہ آج ہم بات کریں گے وہ ہیں processes file systems system calls اور shell ان چار operating system concepts پہ ہم بات کریں گے سب سے پہلے processes آپ یہ جاننا چاہیں گے کہ processes کیا ہے processes are programs in execution once again processes are programs in execution and processes consist of executable program program data and stack stack pointer other registers information needed to run the program آئیے اب ہم processes کے استعمال کو یا processes کے concept کو time sharing کی ایک مثال سے واضح کرتے ہیں فرض کریں کہ آپ کا operating system کسی بھی وجہ سے ان وجوہات پر ہم بعد میں بات کریں گے یہ فیصلہ کرتا ہے کہ جو program اس وقت چل رہا ہے جو process اس وقت چل رہا ہے اس process کو روک کر کسی دوسرے process کو time دیا جائے تو اب operating system اس پہلے والے process جو چل رہا ہے اس کو روکے گا اور دوسرے program کو وقت دے گا لیکن پہلے process کو روکنے سے پہلے operating system کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ وہ یہ دیکھے کہ جو process چل رہا ہے اس کا program کہا تک execute ہوا ہے اور اس کے ساتھ جو associated files ہیں ان files میں کہا تک کام ہو سکھا ہے تا کہ جب operating system دوبارہ اس process کو پہلے والے process کو time دینے کے لیے آئے تو اسے وہیں سے شروع کرے جہاں پہ اس process پہ کام بند کیا تھا اور operating system یہ information کہ process کا روکنا جا رہا ہے وہ program کہاں تک execute ہوا ہے files کون سی کھلی ہوئی ہیں اور کہاں تک کام ہوا ہے یہ information ایک system table میں save کرے گا اور اس system table کو process table بھی کہتے ہیں لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ process اپنی address space جسے process کا core image بھی کہتے ہیں اس پر اور process table پر مجتمل ہے عزیز طلبہ آپ یقیناً یہ جاننا چاہیں گے کہ process کس طرح create ہوتے ہیں کسی بھی operating system میں process کو create کرنے کے لیے یا terminate کرنے کے لیے system calls مہیا ہوتی ہیں مثال کے طور پہ جب آپ کسی بھی unix shell میں جب لاؤگ لاؤگ کرتا لاؤگ لاؤگ in کرتا ہے تو operating system ایک process شروع کر دیتا ہے اس user کے حوالے سے ایک process create کر دیتا ہے اور وہ process آگے اپنے child processes create کر سکتا ہے اور اس کے جو children ہیں parent process کے جو children ہیں وہ کر سکتے اس طرح سے ایک process hierarchy وجود میں آتی ہے آئیے ہم اس چیز کو ایک diagram کی مدد سے سمجھتے ہیں جب کسی user نے لاؤگ in کیا تو operating system نے ایک process A کے نام سے create کر دیا اب process A نے اپنے دو child processes B اور C create اور child B نے آگے اپنے children جو ہیں D E اور F create کی اس طرح سے ایک process hierarchy جو ہے وہ وجود میں جس میں A is a parent process B is a child process D E اور F جو ہیں یہ grandchildren ہیں process hierarchy کے حوالے سے تین چیزیں یاد رکھنے کی ہیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ process hierarchy زیادہ deep نہیں جا سکتی یہ زیادہ سے زیادہ دو یا تین level پہ تک جا سکتی ہے جیسے جیسے process complete ہوتے جاتے ہیں یا نئے process initiate ہوتے جاتے ہیں تو یہ دو سے لے کے تین level کے درمیان fluctuate کرتی رہتی ہے process hierarchy کے حوالے سے دوسری چیز یاد رکھنے کی یہ short lived ہوتی ہے یہ زیادہ سے زیادہ تین سے پانچ منٹ تک sustain کرتی ہے جیسے child processes یا grand child processes complete ہوتے جاتے ہیں ویسے یہ hierarchy ختم ہوتی جاتی ہے پہلی چیز process hierarchy زیادہ deep نہیں جاتی دوسری چیز process hierarchy short lived ہوتی ہے اور تیسری چیز process hierarchy کے حوالے سے یاد رکھنے والی یہ ہے کہ process hierarchy کی ownership بدلی نہیں جا سکتی جب user نے login کیا تو اس کو operating system UID یا user identification number assign کر دیتا ہے اب user identification number کے حوالے سے جتنے بھی processes create ہوں گے یا ان کے children create ہوں گے یا grandchildren create ہوں گے they will carry the same UID وہ اسی parent process کے حوالے سے اور user identification number کے حوالے سے یہ پہچانے جائیں گے یہ even system administrator جو ہے وہ process کی ownership چینج نہیں کر سکتا وہ process کل تو کر سکتا ہے لیکن اس کی ownership چینج نہیں کر سکتا اس کے ساتھ ہی process کے بارے میں ہماری جو بات چیت ہے وہ ہم یہاں پہ روکتے ہیں process کے بارے میں ہم اگلے آئندہ پروگرامز میں بڑی تفصیل سے دیکھیں گے عزیز طلبہ operating systems کے حوالے سے اگلا اہم concept file system کا ہے مجھے یقین ہے کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ file کیا ہے directory کیا ہے سب directory کیا ہیں اور آپ نے یقین اپنے computer پہ اپنے نام کی کوئی directory بنائی ہوگی اس میں سب directory بھی بنائی ہوں گی جن کے typical نام courses term papers presentations letters emails اس طرح سے آپ نے سب directory بھی بنائی ہوں گی اور ان سب directory میں آپ اپنی file رکھتے ہوں گی file system کے حوالے سے چند چیزیں جو بہت بنیادی ہیں یاد رکھنے کی ہیں جن پہ ہم نظر ڈالتے ہیں files کیا ہے basically program اور data store کرنے کے لئے files ہوتی ہیں directory اور sub directories وہ بھی بنیادی طور پر files ہی ہیں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ files تو files ہیں directories اور sub directories بھی files ہی ہیں اور جب آپ کسی بھی root directory سے یا کسی directory سے اس کی sub directories اور sub directories بناتے ہیں تو اس طرح سے directory structure یا فائل ہرار کی جو ہے وہ وجود میں آتی ہے اور آپ یہ بھی یقیناً جانتے ہوں گے کہ کسی بھی file کو اکسیس کرنے کے لئے اس کا path دینا پڑتا ہے مثلا آپ نے کوئی file کوئی term paper کوئی presentation جو ہے کسی sub directory پرزنٹیشن میں رکھی ہوئی ہے تو آپ کو main directory اور اس کی sub directory کا path دینا پڑے گا before you can access that file اس کے علاوہ ہر operating system میں file کو create کرنے کے لئے اور files کو delete کرنے کے لئے یا remove کرنے کے لئے system calls وہی ہوتی ہیں ہر operating system میں file creation اور deletion کے لئے system calls ہوتی آئی اس ڈائی گرام میں ہمیں ایک file system کی typical example نظر آ رہی ہے جس میں root directory ہے کسی بھی let's say university system کی اس میں sub directory جو ہے فیکلٹی کی ہے اور فیکلٹی میں پھر آگے different professors کے نام سے سب ڈائریکٹری ہیں سٹوڈنٹ کے نام سب ڈائریکٹری ہیں اور پھر پروفیسر کے آگے سب ڈائریکٹری جو ہیں کورسز کی ہے پیپر کی ہے گرینٹ کی ہے کمیٹی کی ہے آنڈ سو آل یہ اس طرح سے یہ file system کی ایک directory structure directory tree یا file hierarchy جو ہے وہ وجود میں آتی ہے file hierarchy کے حوالے سے جیسا create کرنے کے لیے یا remove کرنے کے لیے system calls مہیا ہوتی ہیں file hierarchy کے حوالے سے چند باتیں یاد رکھنے کی ہیں خاص طور پہ تین اہم بات ایک تو یہ ہے file hierarchy it can go as deep as you want and it can stay there as long as you want file hierarchy 2 4 6 کسی بھی level یہ ہے کہ file hierarchy جو ہے وہ permanent ہوتی ہے جب تک آپ file hierarchy کو یا directive structure کو یا directory tree کو رکھنا چاہیں it will stay there and it will stay there as long as you want to keep that اور وہ آپ کے remove کرنے سے ہی remove ہوگی ورنہ file hierarchy جو ہے وہ permanent ہوتی ہے اور file hierarchy کے حوالے سے اگلی بات جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ file hierarchy کی ownership جو ہے directory structure کی files کی ownership جو ہے وہ change ہو سکتی ہے اگر آپ نے کو file create کی ہے it is not necessary کہ صرف آپ ہی اسے use کریں اپنی اپنی permission کے مطابق اگر آپ یہ چاہیں کہ اس file structure کو دوسرے users بھی استعمال کریں تو اپنی permissions کے مطابق وہ اسے استعمال کر سکتے اس سے ہمیں ایک اور اہم concept کی طرف ہماری نظر جاتی ہے وہ ہے file protection کا کہ جب کسی نے file structure create کیا ہے اب کون اسے دیکھ سکتا ہے پڑھ سکتا ہے لکھ کر سکتا ہے تو اس کے لیے operating systems file protection mechanism وہ مہیا کرتے ہیں Unix environment میں file اور sub directory کے لیے جو protection mechanism ہے وہ Unix system اسے 9 bit protection code مہیا کرتے ہیں جس میں پہلی 3 bits جو ہیں first 3 bits for the owner second 3 bits are for the members of the group members of the owners group جس شخص نے file create کی ہے وہ اس کا owner ہے اور جو second 3 bits جو ہیں protection code میں 9 bit protection code میں جو دوسری 3 bits ہیں they are for the members of the users group اور members of the owners group اور تیسری 3 bits جو ہیں they are for everybody else آئیے ہم اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھتے ہیں ہمیں let's say کہ ہماری پاس ایک file ہے جس کا نام ہے aiou اور اس کا protection bits جو ہیں یہ 9 protection bits ہے فائل aiou کے لئے جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا یہ پہلی تین bits جو ہیں they are for the owner r stands for read w stands for write x stands for execute اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس file کو aiou file کو اس کا owner read بھی کر سکتا ہے write بھی کر سکتا ہے اور execute بھی کر سکتا ہے اس کے بعد members of the owners group جو ہے ان کی privileges آتی ہیں اور یہ اگلی تین bits جو ہیں r dash اور x جو ہے یہ اگلی تین bits جو ہیں members of the groups کے لیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ group کے جو membran ہیں وہ file کو read کر سکتے ہیں dash stands far کہ یہ permission exist نہیں کرتی اس کا مطلب یہ ہے کہ members of the group read تو کر سکتے write نہیں کر سکتے لیکن execute کر سکتے members of the group صرف اس file کو read کر سکتے write نہیں کر سکتے execute کر سکتے اور اس سسٹم پہ دوسرے لوگ جو ہیں for everybody else یہ اگلی 3 bits are dash dash جو ہے یہ they are for everybody else on that system اور ان کے لیے جو privileges ہیں یا permission یا protection code وہ صرف اس کو read کر سکتے ہیں members of the group یہ جو everybody else ہے وہ اس کو جب بھی آپ file کو کسی بھی file پہ کچھ کام کرنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے آپ اس file کو پہلے کھولیں گے جب آپ اس file کو کھولنا چاہیں گے تو اس file کے اوپر جو privileges ہیں جو اس وقت وہ check کی جاتی کسی بھی file کا privileges کے حوالے سے جب آپ اس کو کھولنا چاہیں گے تو اس وقت وہ verify کیا جائے گا اور اگر جو آدمی اس file کو کھولنا چاہ رہا ہے اس کے پاس required privileges ہیں تو system ایک file descriptor جو ہے وہ issue کرتا ہے اور file descriptor جو ہے وہ subsequent operations میں استعمال ہوتا ہے اور اگر وہ permission exist نہیں کرتی تو operating system ہم آپ کو error code return کرتا ہے file descriptor کے حوالے سے یہ بات یاد رکھنے کی ہے file descriptor zero جو ہے وہ standard input کے لئے استعمال ہوتا ہے اور file descriptor one جو ہے وہ standard output کے لئے استعمال ہوتا ہے اور file descriptor two جو ہے وہ standard error کے لئے استعمال ہوتا ہے ایک دفعہ پھر ہم file permissions کے حوالے سے دیکھیں کہ جب بھی آپ کوئی file پہ لکھنا چاہتے ہیں یا کوئی file پڑھنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے آپ اس file کو پہلے کھولیں گے جب آپ کسی file کو access کرنا چاہیں گے تو اس وقت آپ کی privileges ہوں گے اور اگر آپ کی permission exist کرتی ہے تو system returns a file descriptor which is used in the subsequent operations اور اگر permissions exist نہیں کرتی تو system returns an error code اور یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ file descriptor 0 stands for standard input 1 stands for standard output اور 2 stands for standard error file system کے حوالے سے اگلا اہم concept جو ہم بات کریں گے وہ abstraction کا ہے every operating system treats the i.o devices as special file کسی بھی operating system میں i.o devices جو ہیں وہ ان کو special file کے طور پہ treat کرتا ہے ہر operating system i.o devices کو special files کے طور پہ treat کرتا ہے اور یہ special files i.o devices کی look like files ہوتی ہیں اور کسی بھی operating system کی وہ system call جو دوسری files پہ استعمال ہو سکتی ہیں وہ i.o devices کی special files پہ بھی استعمال ہو سکتی ہیں اور ان special files کی بنیادی طور پر دو قسم ہیں number one block special files اور number two character special files جو block special files ہیں they are used to model these devices which consist of randomly addressable blocks like disks once again block special files are used to model these devices which consists of randomly addressable blocks like terminals line printers and network interfaces character special files un i-o devices کو model کرتی ہیں جو کہ character streams پر مشتمل ہوتی ہیں terminal پہ جب بھی کوئی information آتی ہے تو character streams کی شکل میں آتی ہے line printer پہ کوئی جب output آتی ہے تو character streams کی شکل میں آتی ہے اور اسی طرح سے network interfaces پہ جب کوئی information آتی ہے تو character streams کی شکل میں آتی ہے وہ یہ ہے the process the concept of pipes pipes بھی essentially pseudo files ہوتی ہیں جو کہ کسی ایک process اور دوسرے process کے درمیان communicate کرنے کے لیے جو استعمال ہوتی ہیں اس کو ایک مثال کے ذریعے ہم سمجھتے ہیں اس diagram کے ذریعے یہ process اے جو ہے کسی بھی کوئی output create کرتا ہے تو وہ اس pipe کے اوپر جو کہ sudo file ہے اس کے اوپر لکھ دیتا ہے اور as an output file لکھتا ہے process a اپنی output file pipe پہ لکھ دیتا ہے اور اسی طرح process b اس file کو as an input لے لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دو processes ایک pipe کے ذریعے دیا connected اور ایک process دوسرے process سے جب کوئی information لیتا ہے تو pipe کے ذریعے آپس میں connected ہوتے ہیں اور pipes جو ہیں وہ بیسیکلی sudo files ہیں جو process لکھنے والا file as an output file لکھتا ہے اور process لینے والا process اس کو as input file read کرتا ہے یہ ہم شیل کی example دیکھیں گے تو اس میں pipe کا concept زیادہ فاضح ہو جائے گا آج کے گفتگو کو آج کے program کو ہم summarize کرتے ہوئے آج کے program کو ختم کریں گے آج ہم نے modern computer systems کے different components کے بارے میں بات کی ہم نے دیکھا کہ CPU ایک اہم concept ہے processor ایک اہم اہم component ہے آئی یو ڈیوائیسز اہم concepts ہے ان کے بارے میں ہم نے بات کی اور پھر ہم نے آخیر میں system bus کے بارے میں بات کی جو کہ CPU memory اور آئی یو ڈیوائیسز کے درمیان رابطے کا کام کرتا ہے اس کے بعد ہم نے دو اہم operating system concepts کے بارے میں بات کی processes ہم نے یہ دیکھا کہ processes are essentially programs in execution اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ processes بنیادی طور پر اپنے core image اپنی address space اور process tables پر مشتمل ہوتی ہے اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ file system کیا ہے اور operating systems میں file system کی کیا اہمیت ہے تو اس کے ساتھ ہی ہم اپنے دوسرے program کو ختم کرتے ہیں اللہ حافظ دوسرے